مصیح خداون میں آسف آپ سب پر سلامتی ہو میں پاسسو ہیل جان ایک بار پھر مورننگ ڈیوشن کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج صبح ایڈے پینٹی کوس کے موقع پر ہم خدا کے کلام کو لیں گے ہم مسلسل سیکھتے آ رہے ہیں روح القص جب ہم پر نازل ہوگا اس کا نشان بیغانہ زبانے ہوں گی لیکن مین کام کیا ہے جو روح القص آپ کے جیون میں آ کر کرے گا آئیے ہم خداون یسو مسیح کے زندگی سے آسف سیکھیں گے یہ سایہ 61 بات اور اس کی پہلی تین آیات خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسا کیا اور بھیجا تاکہ حلیموں کو خوش خبری سناؤں ہم پہلے بھی سیکھتے آ رہے ہیں کہ روح القص ہمیں خوش خبری کے لیے گوہی کے لیے تیار کرتا ہے یہاں پر لکھا ہے خدا کا روح یسو پر تھا مسا کیا ہوا اور وہ خوش خبری کا پیغام دے رہا ہے خوشی کا پیغام لوگوں تک نجات کا پیغام دے رہا ہے جب روح القص آپ پر آئے گا تو آپ خوش خبری سنائیں گے جب عید پینتکوس کے روز 120 کی جماعت میں روح القص نازل ہوا تو لکھا ہے پترس خوش خبری سنانے لگا اور اس خوش خبری کے باعث تین ہزار لوگوں نے اپنے دل خداون یسو مسیح کو دے دیئے خدا کا روح جب آپ پر آئے گا آپ خوش خبری سنائیں گے اور خوش خبری صرف آپ ایک علاقے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سنائیں گے لکھا ہے یروشلیم، یہودیا، سامریا بلکہ دنیا کی انتہا تک آپ خوش خبری کو سنائیں گے مسیح کے پیغام کو پھیلائیں گے خدا کا روح آپ کو خوش خبری کے لیے تیار کرتا ہے ایدے پینتکوس آپ کو خوش خبری کے لیے تیار کرتا ہے آپ کو وہ آگ دیتا ہے تاکہ وہ آگ لے کر آپ قوموں تک جائیں جو آگ ایدے پینتکوس کے دن کلیسیاؤں کے اندر لگ جاتی ہے ایمانداروں کے اندر لگ جاتی ہے وہ آگ وہ قوموں میں لے کر جاتے ہیں اور اس آگ سے وہ دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں ایدے پینتکوس یہ عام دن نہیں یہ وہ دن ہے جس میں رسولوں نے کلیسیا کی بنیاد رکھی یہ وہ دن ہے جس میں رسولوں نے ایک بڑی بیداری کے اندر ونجلیزم کا آغاز کیا خدا کے لوگوں جب روحل کس آپ پر آئے گا تو آپ خوش شبری سنائیں گے پھر لکھا ہے خداون یسو مسی کے بارے میں یسو مسی نے جو شکستہ دل تھے جو ہارے ہوئے تھے جو کمزور تھے خداون یسو مسی نے ان کو تسلی دی وہ جو شکستہ دل تھے جو ہار چکے تھے جو ٹوٹ چکے تھے خداون یسو مسی نے ان کو تسلی دی خدا کے لوگوں جب آپ پر روحل کس نازل ہوگا آپ خوش شبری سنائیں گے اور جو ہارے ہوئے شکستہ دل لوگ ہیں آپ ان کو تسلی کا پیغام دیں گے روحل کس سے بھرا ہوا شخص جو ہے اس کے پاس شکستہ دل لوگوں کے لیے تسلی کا پیغام ہوتا ہے وہ تسلی کا ان کو میسج دیتے ہیں اور وہ اس تسلی کے باعث لوگوں کو جھیت لیتے ہیں شکستہ دل زخمی دل ہارے ہوئے بے بس کمزور ایسے لوگوں کے درمیان جب روحل کس سے بھرا ہوا شخص پہنچتا ہے اور وہ خدا کا کلام شیرنگ کرتا ہے تو شکستہ دلوں کو تسلی ملتی ہے ہیلیلویہ خدا کا روح شکستہ دلوں کو تسلی دیتا ہے خوشحبری کا کام کرتا ہے پھر لکھا ہے وہ جو قیدی لوگ ہیں ان کے لیے وہ رہائی کا کام کرے گا جس پر روح القدس ہوگا وہ قیدیوں کی ازادی کا کام کرے گا قیدیوں کو رہائی دلائے گا وہ قید کے اندر نہیں رہیں گے وہ گناہ بدروں بیماریوں اور دنیا کی قید کے اندر نہیں رہیں گے وہ بیڑیاں کھول دے گا کیونکہ اس کے پاس یہ اختیار ہے خدا کے لوگوں جب پترس قید میں تھا تو کلیسیا دعا کر رہی تھی ایماندار کلیسیا روسے معمور کلیسیا جب دعا کر رہی تھی تو جیل کے دروازے کھل گئے بیڑیاں کھل گئیں روسے معمور لوگ جہاں جہاں جائیں وہاں قیدی ازاد کرتے جائیں جہاں رول کس ہے وہاں قید ختم ہو جاتی لکھا ہے جہاں خدا کا روح ہے وہاں ازادی ہے اس لیے روسے معمور لوگ جب پہنچتے ہیں اور قیدیوں کے لیے رہائی کا وہ اعلان کرتے ہیں قلام مقدس کے انہوں نے لکھا خدا کا روح مجھ پر ہے اس نے مجھے بھیجا خوشحبری کے لیے شکستہ دلوں کی تسلی کے لیے قیدیوں کی رہائی اسیروں کی ازادی کا اعلان کرنے کے لیے خدا کا روح جس پر ہے وہ ایسی ہی خدمت کرے گا جیسی خدمت ہمیں یسو مسیح کی نظر آ رہی ہے لکھا ہے پھر غمغین جو لوگ ہیں ان کو وہ دلاثہ دے گا جو غمغین لوگ ہیں غموں کے اندر ہیں غموں کے اندر چھلنی ہیں مارے ہوئے ہیں غموں کے جو روس سے ممور ہیں وہ ان کو دلاثہ دے گا وہ ان کے آنسو پوچھ دے گا قلام مقدس کے اندر جو غمغین لوگ مسیح کے پاس آئے مسیح نے انہیں دلاثہ دیا جیسے اس نے یاہر کو دلاثہ دیا خوف نہ کھا خوص نہ رکھ اتقاد رکھ تیری بیٹی مری نہیں بلکہ سوتی ہے دلاثہ دیا گیا جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں روس سے ممور ہیں وہ غمغینوں کو دلاثہ دیتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ جو غمغین لوگ ہیں ان کے غم کو اور بڑھا دیتے ہیں کچھ ہمارے آس پاس ایسے لوگ بھی خدمت کر رہے ہیں جو روس سے ممور ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب وہ غمغین لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کے غم کو اور بڑھا دیتے ہیں اپنی نبوفتوں سے اور اپنی جوٹھی منادی کے باعث ان کے غم کو بڑھا دیتے ہیں اور ایسے ایسے وہ ان کے درمیان بھید کھولتے ہیں آپ کے پیچھے فلان جادو گری ہے آپ کے گھر میں فلان جگہ پر تویز ہے آپ کا فلان رشدہ دار آپ کے خلاف ہے ایسی ایسی پروفسن کر کے ان کے غم کو اور بڑھا دیتے ہیں لیکن جو خدا کے روح سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ غم کو بڑھاتے نہیں دلاسہ دیتے ہیں غم پر غالب آتے ہیں وہ ان کے ماتم کو خوشی میں ناچ میں تبدیل کر دیتے ہیں آسوپ غور کیجئے اگر آپ روح سے ممور ہیں کیا آپ خوش شبری سناتے ہیں اگر آپ روح سے ممور ہیں تو کیا شکستہ دلوں کو تسلی دیتے ہیں اگر آپ خدا کے روح سے ممور ہیں تو کیا قیدی آپ کی وسیلہ سے رہائی پارے اگر آپ روح سے ممور ہیں تو کیا آپ غمگینوں کو تسلی دیتے ہیں غور کیجئے اگر صرف آپ اپنی لائف گزار رہے ہیں اپنے گھر تک غیر زبانیں بور رہے ہیں اپنے چرچ تک غیر زبانیں بور رہے ہیں تو آسوپ فکر کیجئے اپنی زندگی پر غور کیجئے خدا کے لوگو غیر زبانیں آپ کی روحانی ترقی کا باعث ہیں لیکن جب آپ کی ترقی ہوگی تو یہ ترقی آپ لوگوں تک لے کے جائیں گے جس میں ترقی کے اندر خوش حبری ہوگی اس ترقی کے اندر آپ چھکستہ دلوں کو تسلی دیں گے اس ترقی کے اندر آپ غمگینوں کو تلاسہ دیں گے خدا کا پاک روح آپ کو اس لیے دیا گیا اس لیے یہ سمسی بھی کہتے ہیں خدا کا روح مجھ پر ہے اس نے مجھے مسا کیا بھیجا کس مقصد کے لیے بھیجا ہم نے دیکھا یہ سایہ اکسٹھ باپ کے اندر خدا اس ایڈے پینتی کوس کے موقع پر آپ کو یہ فضل دے کہ آپ ایسی منادی کریں خدا مند آپ کو برکت دے نہربان آسمانی باپ میری دعا ہے آج سب جتنے لوگ تیرے کلام کو سنیں روح القدس سے معمول ہو جائیں اور خدا مند دنیا میں جائیں اور ایسی منادی کریں جیسی یسو مسیح نے کی اور ساری باتوں سے سارا جلال خدا باپ بیٹے روح القدس کو ملتا رہے کسو نام میں امین اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے